اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور امید بھی رکھتا ہوں کہ وہ اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اور ایس او اپیس پہ عمل کر رہے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں جلد سے جلد اس چیز سے نجات رہے اور انشاء اللہ تعالی ہاں پھر نورمل زندگی گزار سکیں تو جی ناظرین آج جو میرے خاص مہمان ہیں وہ انتہائی قابل انتہائی ذہین ہمبل اور خداعطرس انسان ہیں انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے ان کی کوشش رہی ہے کہ جو انہوں نے علم حاصل کیا ہے جو ان کے پاس experience آیا ہے وہ اپنے juniors کو اور community میں اپنے جتنا ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں capacity کے مطابق وہ اس کو بانٹیں اور share کریں اور سب کی مدد کریں اور وہ کتنے سالوں سال سے وہ جانے جاتے ہیں کہ one man army ہے اور وہ جہاں جہاں سے ان کو phone آتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے زندگی میں سب سے قیمتی چیز کسی کو وقت دینا ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی کسی کو چاہے Darwin سے call آئے چاہے ویسٹرن اسٹریلیا سے call آئے کہیں سے بھی call آتی ہے وہ اس کی call کا جواب دیتے ہیں اور جتنی کوشش ہو سکتی ہے حد تلو امکان وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں تعرف کرا دوں ماشاءاللہ ان شخصیت کا ان کا نام عبید خان صاحب ہے اور وہ integrated program manager ہیں اس وقت rail systems melbourne airport link جو project چل رہا ہے اس پہ وہ کام کر رہے ہیں سترہ سال کا ان کا تجربہ ہے project and program management experience کے اندر جو mostly جو فوکس کرتے ہیں وہ project controls and integrated program میں کرتے ہیں ان کی اگر تعلیم کی اور qualification کی بات کی جائے تو ماشاءاللہ ایک بات کی کر Vietnamچ میں کرتے ہیں ان کی اگر پاس اس میں کل کرábا ایک بات کی uns Morant hasn't کے بات 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 میں کرتے ہیں سے پی ایس ڈی بھی کر رہے ہیں اور جو کہ فورد انڈسٹریل ریولوشن سٹینٹیجی میں ان کی جو پی ایس ڈی وہ ہے تو ناظرین ابھی ہم چھوڑی سی بریک لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے ہم اپنی ٹیکنیکیلیٹیز کو بالکل صحیح کریں گے اپنے پروگرام کی اور اپنے گیسٹ کو مدعو کریں گے ایک چھوڑی سی اور فیٹے بعد تینکیو اسلام علیکم مبید صاحب کیا آل ہیں آپ کے خیریت سے جی وآلہ وسلم وقاص کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا اللہ سے شکریہ آپ کے آنے کا اور ہمارے تحقیمتی وقت نکال کے ہمیں وقت دینے کے لیے ماشاءاللہ جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ آپ ہر ایک کی مدد کرتے ہیں اور ہر ایک کو مستفید کرنا چاہتے ہیں اپنی روشنی اپنی علم سے اپنے ایکسپیرینس سے تو ہم ہم اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہے ہیں یہاں پہ کہ آپ نے ہمیں بھی ٹائم نکالا ہے تو ونس اگین بہت شکریہ اور وائس اف اسٹیلا کے ناظرین کی طرف سے ابھی ہم اب ہمارے جو بیک پروڈیوسر صاحب ہیں وہ سب لینک کو شیئر سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں جوائن کرنے اور آپ سے سوال ہو تو جوابات کا بھی سرسلہ شروع ہو لیکن میں آپ سے عبید صاحب سٹارٹ کروں گا کہ میں آپ کا پروفائل دیکھ رہا تھا اور قولیفیکیشن دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک شیئر یاد آ گیا شروع میں ہی کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں تو آئی ٹھنک اس لئے آپ کا اسی شیئر کو مدنظر رکھتے لگتا ہے آپ کا کافی ڈیورسی فائیڈ کوالیفیکیشن ہے اکاؤنٹنگ بھی ہے آپ کی باشا اللہ پورا اپنے سی پی اے بھی کیا ہوئے انجنیرین کو بھی آپ ہاو دیو ٹکیٹ بوٹھ ٹوگیدھر بہت بہت شکریہ وکار سب سے پہلے تو وکار سب سے پہلے تو وکار تھوڑی سی اسٹری یہ ہے اس کی کہ میں شروع سے جو ہے پروڈیٹ کنٹرول میں کام کر رہا تھا اس کی دو دیمینشنز ہوتی ہیں ایک اس کی انجنیرنگ ڈیمینشن ہوتی ہے ایک اس کی فینینشل ڈیمینشن ہوتی ہے انجنیرنگ ڈیمینشن تو میری ڈگری کور کرتی تھی لیکن فینینشل ڈیمینشن جو ہے مجھے اس کو موقع یا ٹائم نہیں مل پایا تھا تو ہوا یہ کہ پھر پھر اپنا ماسٹرز یوکے سے کر چکا تھا سٹریڈیجک پیننگ میں پھر میں آسٹریلیا آیا تو تھوڑا سا آسٹریلیا ہے جب میں سیما کرنے لگا تھا تو لیکن میرے لیے تھوڑا سا اس لیے وہ ایک یونیک چیز تھی میں نے کبھی کوئی اکاؤنٹنگ کی ڈگری لی نہیں تھی اس سے پہلے تو مجھے جو سیما یا سی پی اے کرنا پڑا ہے نورمالی ایک اگر آپ بائی بارن اکاؤنٹ ہے تو اس کے لیے پاتھوے آسان ہوتا ہے میرے لیے پاتھوے اس طرح سے تھا کہ مجھے کوئی اگزمشن نہیں ملی تھی مجھے سارے پیپرز کرنے پڑے اور مجھے برکل بگنس سے سارڈ کرنا پڑا تھا لیکن میں ایک چیزوں کو دیکھنے کا جو پرسپیکٹیو وہ کافی چینج ہو جاتا ہے اور آپ کا جو ایک چیزوں کو سمجھنے کا جو پرسپیکٹیو وہ کافی چینج ہو جاتا ہے آپ کی کرٹیکل تھنکنگ کافی براڈن ہو جاتی ہے اور زائر سی بات ہے کہ ایک چیلنج تو تھا ہی اور اس چیلنج کو جو ہے وہ ہم نے اچیف کرنے ہی کوشش کی اور ماشاءاللہ سے کامیاب رہے کافی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوسرا میں آپ پتہ ہمیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا شروع میں ہی کہ how do you take time out from making yourself available on all the platforms and آپ جو ہیں i would i wouldn't be wrong if i would say کہ you are the one ray of hope for the people who are seeking for a job ماشاءاللہ you are doing a cause for showing them direction اور ان کو designation اور ان کو professional line میں لانے کے لیے کتنے hopeless لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ بھی چانتا ہوں انہوں نے آپ سے connection کیا آپ سے mentoring حاصل کی اور اب وہ اپنی مستفید ہو رہے ہیں تو how do you manage mashallah بھی آپ پی ایش ڈی بھی کر رہے ہیں وہ بھی کیسی جاری ہے آپ کے اس کے بارے میں بھی پتہیے گا اور یہ کس طرح simultaneously لے کے آپ ساری چیزیں چل رہے ہیں یہ بڑا اچھا سوال ہے کیونکہ دیکھیں میں کافی ساری کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں تو ایک کتاب تھی وہ میں نے پڑھی تھی کہ سٹیون کوئی نے ایک کتاب لے کی first things first ٹھیک ہے اب اس میں کہا ہے کہ اس نے بتایا کہ اس طرح سے آپ اپنی life کے اندر چیزوں کو prioritize کرتے ہیں پھر میرا life کے اندر میں نے چیزوں کو کچھ اس طرح سے systematically prioritize کیا ہے کہ میں ایک standard approach و belief رکھتا ہوں جس کے اندر میں نے جو ہے اگر آپ اپی ای پی ای پی بھی کافی دنوں سے آپ کو شروع سے involved ہیں آپ دیکھتے ہیں اس کو بھی کہ میں اس کو ایک بالکل structured اگر آپ چیزوں کو structured اور ایک model way میں چلائیں گے تو آپ کے لیے چیزوں کو کم ٹائم میں بہت ساری چیزوں کو ملٹی tasking ہوتے ہوئے manage کرنا آسان رہے گا لیکن اگر آپ چیزوں کو structured way میں چلائیں گے تو آپ کی energy بہت زیادہ waste ہوگی آپ کا time بہت زیادہ waste ہوگا اور آپ کی بہت ساری جو ہے وہ energy جو ہے وہ ان چیزوں کو سمالتے سمالتے ہی waste ہو جائے گی تو اس لیے جو ہم نے کیا کیا ہے آپ نوٹ کریں office کا time جو ہے وہ تو ہے صبح 9 سے لے کے پانچ ٹھیک ہے صحیح اس سے پہلے کا time اس کے بعد کا time دوسری بات کیا ہے کہ دیکھئے جب ہم اس قسم کا کا کام کرتے ہیں تو کیا ہے کہ austräئے کی خوبصورتی ہے کہ austräلیا اتنا بڑا ہے اس کے time zone بڑے different جب melbourne میں لوگ سو جاتے ہیں اس لگے پتھ میں لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہیں تو جب melbourne میں لوگ سو جاتے ہیں اس لگے دارون میں لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں جب že ایچے ہی Japon کے لئے۔ اس لگے لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں تو اور جب کہ وہاں لوگ اٹھنے والے ہوتے ہیں تو اس سے 2 گھنٹہ پہلے یہاں لوگ ٹھیک ہے تو اس ٹائم کو بھی ہم نے منیج کیا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بچے تو رات کے آٹھ بجے س ہو جاتے اس کے بعد کا ٹائم جو ہے میری وائز کی اس طرح کافی سیکریفائیسے سے ہیں میرے دوستوں کا سے بہت بڑا کردار ہے اگر میں نام نہ لوں تو بڑی زیادتی ہوگی جن کو جانتے ہیں جن کو جانا چاہیے جان سے بٹی ہمارے دوستوں کی کافی افرٹ ہے اس پورے چیز کو کھڑے کرنے میں ہمارے ساتھ اور انہوں نے اس کو کافی ہم نے اس کو کافی محنت کر کے شروع کے چھے مہینے تو آپ سے مہلے ہیں رات کے لکھے ایک بجے تک دو بجے تک لوگی کالز نہیں ہیں اور دیکھیں ہمارے ایک بہت بڑا ہم نے ایک نیٹ ورک کریئیٹ کیا لوگوں کا ان تمام سینئرز کا جو یہاں پر ہمارے شروع سے یہاں پر ہمارے شروع سے یہاں تھا جو لوگ جاوب لگ چکے ہیں وہ انہوں کی مدد کریں جن کی جاوب نہیں لگی بہری بہری سمپل ٹھیک ہے نا اب پروبلم صرف اور صرف کنیٹیوٹی کا تھا ہم نے صرف کنیٹیوٹی امپروو کیے ہم نے اپنے لنکس کو یوز کیا ہے اور ہمیں لوگوں کو اویرنیس دیئے ان تین چار فرنٹ میں ہم نے کام کیا ہے ٹھیک ہے نا اور ای تنگ کہ آپ جیسے لوگوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے کمیونٹی نے بڑا ساتھ دیا ہے چیلنجز آتے ہیں مشکلات آتی ہیں وہ آب ہی بھی ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی اور وہ مختلف مختلف شیپ میں آتی رہتی ہیں لیکن اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا ہے کہ ہم نے تمام چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ خوبی ابھی تک تو جو عبور کیا ہے اور لے کے چل رہے ہیں چیزوں کو الحمدللہ ماشاءاللہ اور یہ کتنی اچھی بات آپ نے کیے کہ بس آپ نے کنسسٹنسی دکھائی اور آپ ایک چیز کو آپ نے پلانٹ کر دیا اور اس لیے ابھی تک آپ آگے تک کے لے کے جا رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو اب میں یہ آس والا جواب کا سیصلہ شروع کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے مدد کی اور میں بھول گیا کہ الحمدللہ ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عبیت صاحب کی توسط کی وجہ سے مور دن ہنٹرڈ لوگوں کی پرفیشنل جوپس لگی ہے ان کی منٹرنگ کی وجہ سے ان کی چاہے وہ ریزیومی سیٹ کرنے کی وجہ سے ہو عبیت صاحب نے مجھے اس لیے منع کیا تھا کہ میں نہ بتاؤں لیکن میں ہنبل ہو کے بتانا چاہوں گا کہ یہ ماشاء اللہ ان کی ہنبلنس ہے کہ وہ اپنی جو اچیفمنٹ ہیں وہ خدا ترس کرتے ہیں اور صدقہ جاریہ کی تحت کرتے ہیں تو عبیت صاحب میں یہاں پہ ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دو یو فیل کہ ابھی کمیونٹی میں ہمیں اس طرح کے کام بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہم نہیں کر پا رہے اور اگر نہیں کر پا رہے تو کیا وہ وجہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اتنی منٹرشیپ اور کسی جو جونیئرز کی ہیلپ اتنی ایسیس نہیں پہنچتی جتنی ہم دوسری کمیونٹیز میں دیکھتے ہیں دیکھیں مجھے جو سب سے بڑی وجہ نظر آتی ہے سب سے پہلو تو یہ کہ یہ کام پہلے ہو رہا تھا دیکھیں کام تو ہو رہا ہے اب کسی scale پہ ہو رہا ہے یا تھوڑا ہو رہا ہے یا زیادا ہو رہا ہے کام تو ہو رہا ہے انڈیویڈیجن لیبل پہ بھی ہو رہا ہے کالیکٹیو لیبل پہ بھی ہو رہا ہے لیکن کام میں شاید ایک ہی پروبلم ہے جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ کالیکٹیو اپروچ نہیں ہے اور تھوڑی سی سτ regulared approach نہیں ہے. اس کی وائے ساー وہ یہ رہا ہے کہ انڈیویجن لیول پہ تھوڑے بہت چھوٹی چھوٹی گروپس میں لوگ کام کر رہے ہیں لیکن وہ اس طرح سے کہیں پہ چھوڑے وہ اورگنایز نہیں ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ صحیح سے پریزنٹ نہیں ہو پا رہا ہے صحیح سے اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ کمیونٹی کو نہیں پا رہے ایک تو سب سے بڑا ریزن ہے اس کا دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تک جو کام ہوا ہے اگر آپ یہ دیکھئے تو کمیونٹی لیول پہ کنیکٹی بیٹی بہت 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 اور اگر اسی کو آگے رکھ کے اگر ہمیں ایک اب نیا سٹریٹیجی ڈیفائن کریں کہ اب کمیونٹی تو ایک پلیٹ فارم پہ آگئی ہے ایونٹس کو لے کے سیلیبریشنز کو لے کے ٹھیک ہے نا دکھ غم کو لے کے لیکن اب نیکس چیز جو ہے وہ ہمیں یہ کلمی چاہیے سب کو ملکے اس میں میرا اکیلے کا نہیں ہم سب کا گام ہے کہ ہم اب جو ہے وہ سب سے پہلی جو بنیادی چیزیں نوکری اس کے لیے سمم ملکے دیکھیں نا آپ دیکھیں کہ آپ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں آپ تو پاس اتنی بڑی ایک مطلبونگ آب پیپل ہیں اس کے اندر اتنی اچھی نیک کنیکٹیوٹی ہے اس میسیج کو یہ درل ڈاؤن کیا جا ستا ہے اور کئی سارے لوگ جو ہیں وہ آگے آ ستے ہیں اور میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ بہت اچھی منٹرنگ کپیسٹی رکھتے ہیں بہت اچھی جو ہے کنیکٹیوٹی رکھتے ہیں صیعیٹی کے اندر ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمیں پھر آگے پانچ سو لوگوں پر محنت کرنے کی سو دس آگے پانچ سو دس لوگوں پر محنت کریں اور پھر او پانچ سو دس آگے پچیس سو ہاں ماشٰلہ یہ جو آب نے بات کی ہماری کمniیوٹی کی ش�� اریکنس کی میرے کانیک مکزد یہ کہ الحمدللہ، ہمیں اتناقシلظر ہوں ہے کہ ہمیں جب جوب ہنٹنگ یا پروفیشنلیزم یا کوئی سکلز کی یا پروفیشنل ڈیویلپنٹ کی بات ہے تو ہمیں ایک یک جاں ہوکے کمیونیوٹی کے لیول پہ ہمیں کچھ ایک کلیکٹیو سٹیٹیجی بنانی پڑے گی پروفیشنلز کو آگے آکے اور تاکہ وہ پھر پروپرلی چینلائز کر سکے جی جی بالکل میرے جی کہیں آپ سے اور دیکھیں اس میں تین چار بڑے گروپس میں جو بھی پروفیشنل لوگ آئے میں اگر آپ کی کٹیگریزیشن کریں آج بائی کولیفیکیشن یا بائی 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 بیکگراؤنڈز ان کے جو ایک 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 بڑی کٹیگریز کے اندر یہاں پہ لوگ نظر آتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو آپ کے انجینئرز ہیں تیسری بڑی کمیونیٹی جو آپ کی وہ ان لوگوں کی ہے جو آپ کی چارٹڈ اکاونٹنسی اکاونٹنگ یا دوسری ڈگریز اس طرح کی لئے کر آئیے ان ترین بڑی کم آپ اگر کٹیگریز پہ ہی کام کر لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں آج تو باقی جو چھوٹی کٹیگریز ہیں وہ خود با خود کمپلیمنٹ ہوں گی ہوگا کیا کہ جب یہ تین بڑی کٹیگریز جو ہیں وہ فلفل ہو جائیں گی یا وہ اپنی جگہوں پہ سری جگہوں پہ جا کے بیٹھ جائیں گی ٹھیک ہے تو وہ باقی جو چھوٹی کٹیگریز ہیں وہ ان کو خود با خود جو اپنے ساتھ اٹیج کر کے ان کا جو ڈیزرونگ جو ان کا پوائنٹ ہوگا وہاں تک ان کو لے کے چلے جائیں گے تو میرے خیال سے تینوں کٹیگریز اپنی اپنی پوزیشن میں بہر اچھا کام کر رہی ہیں لیکن ای تینک کہ میرے خیال سے تینوں پہ کلیکٹیو افرٹ کرنے کی ضرورت ہے دوکٹر کو انجینئرز کے ساتھ انجینئرز کو چارٹڈ اکاؤنٹر کے ساتھ میں جانے پتہ الگ الگ گروپ چل رہے ہو گا تینوں لیکن تینوں کو مل کی آئی تھی اور میں دو طرف سے آرہا ہوں تو میں دو طرف کی بہت دوکٹر بس ایک ہی نہیں ہو تو باقی اکاؤنٹ والوں کو بھی جانتا ہوں انجینئر والوں کو بھی جانتا ہوں اب مسئل ہے کہ یہ دو الگ الگ ایمپورت ہیں اگر آپ اس ایمپورت کو کمبائن کلنے ہیں جانتا ہے کہ ایک تو ایک ایپورت جو ہے اس میں سینرچی آجے گی دوسرا کیا ہوگا کہ آپ کو انکرس انڈسٹری جو ہے وہ سیچویشنز اور پوزیشنز اور پروفیشنز کو سمجھنے ہی بڑی آسانی ہوگی تو یہ ایک مسئل گیپ ہے اس کو کور کر لیں تینے ہی تو فیلڈ نے آپ کی بڑی آپ آپ اپنا آج لے لیں سارا سروے آپ کو پڑا چل جائے گے یہ تین بڑے ایریاز میں آپ کے لوگ آئے ہیں اور وہیں پہ ہیں ساتھ اب انشاءاللہ آپ پی ایس ٹی بھی کر رہے ہیں تو آپ یہ ڈاکٹر کا ٹائٹل بھی لے لیں گے بہت جل تو پھر آپ تینوں فیلڈز کو دیکھ سکیں گے تو اچھا اب میں چاہوں گا کہ میں ساتھ کمنٹس بھی لینا شروع کر دوں لوگ کمنٹس کرنا بھی شروع ہو گئے ہیں آپ کی تعریف کر رہے ہیں جزاک اللہ، اکیل شاہ آپ کہہ رہے ہیں ساجد توری صاحب کہہ رہے ہیں جہانزیب علی صاحب ماشاء اللہ جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا I think یہ وہی ہیں تو ان کا میں بھی دل کی عطا کرانے سے شکریہ ادا کرتا ہوں جہانزیب صاحب آپ بھی عبیت صاحب کے ساتھ تھے اور آپ کا بھی ذکر خیر بھائیوانہ تعریف ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بھی بہت جلد مدود کریں گے اور ملی آزا نے سوال کیا ہے اور کمنٹ کیا ہے کہ جزاک اللہ خیر for the support which you are providing to the community can you advise if there is any sort of platform which provides one-to-one guidance to the new immigrants for skilling and resuming their career in Australia آپ سے رابطہ کر سکتی ہیں اور یہ وقاس کو میں نے ہی ہماری discussion ہو رہی تھی program سے پہلے وقاس جو ہیں وہ شیئر کر لیں گے details in box میں اور آپ اس سے رابطہ کر سکتی ہیں اور پھر ہم جو ہیں اسے رابطہ کر سکتی ہیں آپ سے one-to-one گفتو کریں گے کہ آپ کا کیا background اور اس کے اوپر کیا advice دی جا سکتی ہے صحیح بہت شکریہ عبیت صاحب اور جہانزیب علی نے بھی یہی advice دی اور I think آپ کے پاس آپ کا facebook page بھی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا APN کا page بھی check کر سکتی ہیں خورم نے منی صاحب کا بھی comment آیا ہے وہ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں اور RMIT میں لیکچرار بھی ہیں اور میرے بھی بہت اچھے mentor ہیں تو انہوں نے بھی comment کیا ہے nice work عبید remarkable diversity in your academic and professional career that's quite impressive keep it up what is your PhD topic and how do you manage it with your full-time job oh thank you very much میرا PhD topic ہے وہ ہے fourth industrial revolution کی جو strategy ہے اس پہ میں کام کر رہا ہوں اور strategy implementation پہ ہم کام کر رہے ہیں پگ انڈسٹریز پہ تو اس میں جو ہم نے انڈسٹری سیلیٹ کی ہے وہ تین انڈسٹریز ہیں جس پہ پر ہم کام کر رہے ہیں اس کا roll-out strategy ایک ہے rails کی انڈسٹری دوسری ہے mining اور تیسری ہے LNG تو ان تین انڈسٹریز جو کہ australian perspectives ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں جہاں تک بات رہی آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ جو آپ کے ساتھ کیسے منیج کر رہا ہوں جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیسیکلی پی ایش ڈی خورم صاحب کو پتا ہوگا جیسے کہ کافی اسائیمنٹ بیس جو ہوگی ہے اور مختلف جو ہے وہ کی مائلسٹونز جو ہے وہ آتے رہتے ہیں جیسے کہ ریسنٹ مائلسٹون جو کینڈیڈیچر کا تھا وہ کمپلیٹ ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے ابھی ہم جو ہے وہ چیکٹر رائٹ اپ پر کام کر رہا ہوں اور انیشل چیکٹر جو ہے وہ رائٹ اپ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ کیس سٹیڈی جو ہے اس کا رائٹ اپ بھی چل رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ ٹیٹا کلیکشن کے لیے جو ہے وہ ہم پارٹسپرنٹس جو ہے کو جو ہے ریچ آؤٹ کر رہے ہیں تھوڑا بہت کئی دفعہ تفعہ ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ تھوڑا سا یہ ہے کہ بوسز اچھے آئیو جو ہے ہی 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 Incredible ہی 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 ایک چیز جب ہی ہی خوش آئی دیوئی ہے کہ ہم نشک کے لیے پر کچھ پڑا لیتا ہوں اور لوگوں کی مدد کر لیتا ہوں کہ صرف پڑا لیتا ہوں پڑھنے کا بڑا شروع دنیا سا گی سا دا ہی ہے شید در خال سے اس کے لئے گھنے اس کے لئے گھنے اسی کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے میں نے جانسی ہے کہ ڈھوڑا پیش انوازی کا حرج حرج حرکت ہے جنبیہ بھی در خاندار ہوتی ہے کچھ اگر کی آئیے جانسی پیش ہوتی ہے ہماری کیا کیا یہ جانسی ہے شکریہ پیش کرکا ہے اب ایک نون اس جانسی موجود کی طرف سے میسیج آیا ہوتا ہے برادر بیگز انوازی ہے برادر بیگز انوازی ہے برادر بیگز انوازی ہے در خاندار سے مجموڈ نہیں ہے میریا ریوڈی ف Layboi Next ile بھیک آپ کے لئے ایسر کا ورن pandی عمراتf با ایسر ہے میں حتی ہوگی کی باعшь امرتنا کر کے سروع احب بہر nails شارہ بہش سكان دائق سے جوانک segue کیار بح山ہ رجاز سے پیچوں کو اور جسال طور پر تجول کردے ہیں کوتشوش بارمانتے ہیں جوارمانتے ہیں اس سے آپ کی طرح کیا اور کیا کردئے ہیں ہماری ایک اچھا ہے یہ رہا ہے ہے کہ اپنی امرارہ جانو اعانی اچھا ہے اور اپنی ادارہ محلی طرح پر ایسار درمان اور جانو اپنی ایسار اور اور جاہاں مانتے ہیں کامی پیش پائیش اللہ دیگری şu سب仃 مسئولاً کیاaw Stream وی اعتادر دیگری جات Swift بلابدین چونچ%, ہماراً تماما آخری کے دیگری موسیقی ہے انسان اس کا مندر انقوال رو انقوال ہیں اثرانا اس کا اقوال موسیقی ہے عزیزیں صافر ملتظم اس کا ملتظ spicy اس کا میکن command ogue تھا کو دی apro Guide کیونکہ انسانسانسانس والا ایتانسان اصنu اگر میں اس کی ان حل både عزیزت ہیں اتراج اس کے سMark انگسنا انگل spell کشکتین چلLR اس سے دوں سور person who has not such type of skills like to have a public Relation اس جس پرواF乾 ان تصور طرح فرماته فرماتے تمressے پر طیلے جو اس سے کنید کوی جو ہوئے bonne کے سخماری یہ جانو ہے اس سخماری کا عقاب دنیا سے علیہ coord team چاہائے کیا جب آپ کو پولا فرماتے تو آپ کی طرح رات فرمات ہے ایک انتو رورڈ ہے دورٹ ہے ایک ایک صف이었تی ہے 100 دورٹ Medical کیا جب تین اوراہ پر پہلے کیا انت has earnt اور اگر آپ ایک انٹروورٹ قسم کے آدمی ہیں اور اگر آپ کسی لیڈرشپ پوزیشن کو یا کسی بہت ہی کمیونکیشن بیسد پوزیشن کو یا جس کے اندر بہت زیادہ پیپل انٹریکشن شامل ہے یا جس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہے وہ پیپل اورینتیشن شامل ہے تو ایسی جوک کو اگر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں اگر آپ جو ہے ایک بہت ہی ڈائریک پرسنیلیٹی ہیں کہ آپ بہت ہی ایکسٹروورٹ پرسنیلیٹی ہیں آپ ایک بہت ہی ڈگر پکچر پر یقین رکھنے والے آدمی ہیں آپ ایک بہت ہی ڈاپ ڈاون اپروچ کے آدمی ہیں تو ایسی صورت کے اندر اگر آپ کسی انیلائٹیکل جوب کو جس کے اندر ایک بہت ہی اپنے آپ پہنے کے آپ کو ایک کمپیوٹر کی سکرین کے سامنے بیٹھ کے بہت ہی ڈیپر تھنکنگ کرنی ہوتی ہے انڈیویجن لیول پر اگر آپ کو اس قسم کی جوب کو ٹارگٹ بناتے ہیں تو جب بھی آپ جو ہے وہ اپنی پرسنیلیٹی کے گینز جارے ہیں تو کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ دیکھئے انٹروورٹ ہونا غلط نہیں ہے ایکسٹروورٹ ہونا غلط نہیں ہے ٹائریکٹ ہونا غلط نہیں ہے ٹاپٹرٹیب ہونا غلط نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہونا غلط نہیں ہے غلط کہاں ہے غلط یہاں پر ہے کہ جب آپ اپنی پرسنیلیٹی اور پروفیشن کی میریج کرواتے ہیں آپس میں اور وہ میریج جو ہے وہ غلط انداز سے اگر وہ اور دو مختلف پولز آپارٹ چیزوں کی میریج ہو جائے تو اس سے ہوگا کیا کہ یا تو آپ کی جو پروفیشن ہے اس میں آپ جو ہیں وہ ایکسل نہیں کر پائیں کہ اس طرح سے جس طرح آپ کو کرنا چاہیے تو بیسیکلی آپ اپنی پرسنیلیٹی کے حساب سے اپنے پروفیشن کی چوائز کریں اس سے ہوگا یہ کہ آپ اس کو انجوائے بھی کریں آپ کو مزہ آئے گا کام کرنے کے اندر آپ کو لگے گا کہ بھئی this is this is exactly me for me and i'm made for تیکھتے ہیں تو آپ کو اس اس دارشن پر کام کرنے کی ضرورت ہے میرے فراد سے صحیح تو عبی صاحب آپ ان لوگوں کے لئے کیا سجیست کریں گے جو کہ اپنی ڈگری اور اپنی کوالفیکیشن کی ریلیونس کے تحت جوب ہنٹنگ کر رہے ہیں اور وہ اپنی پرسنیلیٹی کو جو اٹریبوٹس ہیں انت کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو چیز ہے اس کو ابھی تک یہ نہیں سبجھے کہ نوکری اور ڈگری تو الگ الگ بات ہے ٹیک ہے نا آپ بسیکلی مارکٹ کے اندر یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے میں یہ بیچوں گا نہیں آسٹریلیا مارکٹ ادھر بیاراؤں چلتی ہے آسٹریلیا مارکٹ اس طرح چلتی کہ مارکٹ میں اپرچنیٹی کیا اور اس سے میں ہوں کہ نہیں ٹیک ہے نا آپ اپنی ڈگری اگر الانیڈ نہیں ہے مارکٹ میں اویلیبل اپرچنیٹی سے تو اسی ڈیریکشن کے اندر آپ بانگ اور ہیڈ ویڈ 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 تکریں ٹیک ہے اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ کہ ایکٹر اگین بہتاک ایفرٹ بہت لگے کی پرناوٹ ہو جائیں گے ایکزاوس ہوں گے نتیجہ نہیں نکلے گا فرسٹریٹ ہوں گے دیموٹیویٹ ہوں گے سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنی ڈگری کو تھوڑی در کے لیے اگر تو وہ آلائنڈ ہے مارکت نوم سے تار مارکت پر جو آپ کے پاس جو دگری ہے وہ اس سے آلائنڈ ہے جو آپ کے کیا ستی ایک ساتھگھ دیگری کو دور کیا ہے خوبصور عشان میں دوسری طریقے کیا یا اگر آپ کے ڈگری کو حافظ کیا ہے اگر آپ اچھی اس سے پہلی چیزوں میں آپ کی دگریر نہیں کے ہی بھی لیکن آپ کا پریش روزتانے ہیں دو راستے ہیں راستہ نمبر ایک جو کہ آسان راستا ہے okay جی leave the profession go for xyz okay which is an easy way out لیکن راستہ نمبر دو راستہ نمبر دو کا نام ہے transformation of your skills okay اور transfer of your knowledge اور complement of the knowledge okay تو آپ یہ کلے ہیں کہ آپ یہ بولیں کہ جی میرا جو پچھلا کام تھا اس سے کون سا کام ہے جو سب سے قریب ترین ہے آپ کو فائنڈاوٹ کریں اور اس کا فائنڈاوٹ کریں آپ کے پر گیپا شکر مجھے کہ میرے پاس آج یہ ہے وہ جو ہے وہ تو ہے میرے پاس آج کیا نہیں ہے جو اس جو کلیب چیز دور رہت ہے آپ کو پردہ سایڈے دکھا کہ کہ یہ پاچ پرسنٹ دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ پچیز پرسنٹ چیز میرے پاس نہیں ہے اور چیز کچیز کیا آپ نے šانده ہی تلیمے جاؤ آپ کی پاس آج کی کہ یہ نہیں ہے then you will try to bridge the gap by having the qualification education experience and exposure and all اور بایٹنگ میں برمز و اگروں نے بہترین کے لئے اور اس کی طرح جب کے لئے دیکھن میں ایک بہترین دیکھنے لوگوں کو ابھی بھی کافی حد تک ویدنس کی ضرورت ہے کہ ایک بہترین کا سکلی اور ترانس فارمیشن کے جارے کیسے ہوتا ہے اور اس ہے ساکر کیا دیکھن پاکستان کی انڈسٹری جو لوگا رہے ہیں زارہ در جو پاکستان سکے متلی سے بیکن پاکستان پاکستان کی انڈسٹری میں اور آسٹریلا کی انڈوسٹری میں زمین اور آسمان کفر گئی پاکستان سے جو لوگ ایکسپیلینسز لے کر آرہ ہیں مزارتر منیفیکٹر انڈوسٹریلیVO جو ہے وہ ٹانجیبل ایکسپیلنس آسٹریلا میں جو لوگ ایکسپیلینس آسٹریلا موجود انڈوسٹری چل رہی ہے آپ دیکھیں پاکستان سے پلکل مختلف انڈوسٹری اس لیے جو لوگ ڈیاریک پاکستان سے آرهVIE آپ دیکھیں اگر آپ ان کا دیٹا انیلیسز لیں آج اکثریت وہی لوگ ہیں جو جوب میں سٹرگل کر رہے ہیں جو لوگ مدلی سے ہوتے بھی آرہے ہیں یورپ سے ہوتے بھی آرہے ہیں امریکہ سے ہوتے بھی آرہے ہیں زارہ پر مدلی سے آرہے ہیں وہ ان کی بجت بات اتنا زیادہ سٹرگل نہیں کر رہے مہینے میں پندرہ دن میں ہفتے میں دو دن میں اور آنے سے پیدا دی ان کی نوکل مکتے ہیں سیئے جو ان کی بہت ساری پروپیشنل ہے جو یہاں کامپلیمنٹ ہے ٹھیک اچھا اوید صاحب موجودہ حالات کے پیشن ازر میں سوال کرنا چاہوں گا آپ سے ایک تو پینڈیمک ہے ٹھیک ہے اور آپ کو بھی پتا ہوگے کہ پانچ چھ سال سے کافی فلکس آرہا ہے جو خاص اور پہ جو بیس سے پچی سال کے انجینئرز ہیں میڈلیس میں کام کر رہے ہیں آل ان گیس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں مینفیکشن میں بھی کر رہے ہیں they are migrating to australia تو current situation میں آپ ان کو کیا advice کریں گے کیونکہ selection of the city is another important topic for the migrant engineers and the professionals to live in australia considering their occupation and profession سب سے پہلی advice کو یہی کروں گا کہ دیکھیں جو ان کے پاس ہے technical skills کی کوئی کامی نہیں ہے they already have their technical skills they know انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بہر اچھے لیول کا کام کیا یہ ان کو نہیں سیکھنا یہ تو وہ ان کے پاس ہے اور یہ ان سے کوئی لینے بھی نہیں ہوا جس چیز پر ان کو focus کرنا ہے جس چیز پر ان کو کام کرنا ہے وہ australia کی orientation پر کام کرنا ہے australia کے local norms پر کام کرنا ہے اس پر کام کرنے کے لئے سب سے پہلی اور اہم چیز کی جو ضرورت ہے وہ ان کو اپنی soft skills کو improve کرنے کی ضرورت ہے اپنی stakeholder management کو improve کرنے کی ضرورت ہے اپنے relationship کو improve کرنے کی ضرورت ہے اپنی job کی جو market ہے اس کے نیش کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ وہ brisbane میں اچھی ہے کہ سٹنی میں اچھی ہے کہ melbourne میں اچھی ہے کہ perth میں اچھی ہے یا ایڈرڈ میں اچھی ہے کہ اپنی جیگریف کی ان کی بڑی important role play کرے گی کہ کون سا شہر ان کو لینڈ کرنا چاہیے تو میرے خواہل سے ان چار پانچ چیزوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے بہت سائے لوگ یہ کرتے ہیں کہ آتے ہی وہ کسی course مادمیشن لے لیتے ہیں تو اس چیز کو آوائیڈ کریں آتے ہی کورس مادمیشن لینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ پہلے سیٹل ڈاؤن ہو جاپ پہ فوکس کریں جاپ ڈھونڈنے پہ فوکس کریں اپنی پریزمٹیشن پہ فوکس کریں اپنی انگلیش کو امپروو کرنے فوکس کریں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سوشلائز ہونے پہ فوکس کریں ان چیزوں پہ جی جی اس کی اسی سٹیٹمنٹ کے تحت جو لوگ آتے ساتھ کوئی کورس وغیرہ کرنا چاہتے ہیں ان کے بیک آف مائن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کے پاس لوکل ایکسپیرینس تو ہے نہیں تو کوئی لوکل کوالیفیکیشن اٹین کر لیں تاکہ ان کو کوئی اج مل جائے تو آپ کہہ رہے کہ اس سے کوئی ایسیت فائدہ نہیں ہوگا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کورس کب ہوتا ہے کورس کی ڈیفنیشن سمجھنی بڑی سرکو کورس کرتے ہیں آپ اپنی سکلز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے سکلز ڈیویلپ ہوتی ہیں جس پروفیشن میں آپ کام کر رہے ہیں جب آپ کی کام کی ڈیسیجن نہیں ہو پائی جب آپ کی نوکری ابھی نہیں ہو پائی ٹھیک ہے نا تو آپ کو کیا پتا کہ آپ نے جس ڈیریکشن میں کورس کی آپ نے پہلے آپ نوکری لیں کورس تو پیسج آف ٹائم آپ کو کمپنی بھی کروائی کی آپ کی نوکری لگے اس کے اندر بھی آپ on job ٹریننگ لیں گے بہت کچھ ہوگا کورس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنی صاف فسکر اپنی پریزنٹیشن باتا سی بی کور لٹر سٹوری ان کو سائی کرنے کی ضرورت آپ کبھی بھی کر سکتے کورس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں کورس کی کوئی ٹائم فیم نہیں وہ کبھی بھی ہو سکتے اور وہ بہت بڑا دکھیں آپ خود بھی آسٹریلیا کافی فارم سا رہ رہے ہیں آسٹریلیا میں آپ کو پتا ہوگا کہ جو کورس ہیں سی وی پہ جو کورس ہیں جو کورس آج دکھو میرا خیال یہ ہے ان چیزوں پہ کام کرنے کی زیادہ سکتے اگر آپ سی بی کی کورس اس سی بی خیل کورس سی نمی لیکن جس بی لنگویج جاتی تا جس پر جه بی سی کنٹن کو تو میں اس کنٹنٹ کو پڑھے بچا سکتا ہوں آپ کو کہ یہ کام کیے لے آدمی کی سی بھی ہے یا یہ کسی ابھی جلدی جلدی کسی نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہش پش کے اندر جو ہے وہ دیویلپ تھی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں میرا ماننا یہ کہ آپ انڈسٹریل جارگن سیٹھے مدیان لگا سب آپ چار پاچ انڈسٹریل جارگن سیٹھے مدیان لگے آپ کام کرتے ہیں کی چینل ہے تو آپ کی ایک لنگویج ہو گی اس ویلڈ کی ہے تو آپ کی روٹین لنگویج سے لنگویج سر کے لنگویج ہوگی جیسی آپ وہ لنگویج بولتا ہے تو لوگ عورا کل جاتے ہیں کہ اچھا ہا بھائی he's from the media industry he's doing something and he is running a channel and all of that اس کی کلا لسے ہر انڈسٹریل جارگن سیٹھے مدیانی ہے مرے ماننا یہ کہ آپ اس لنگویج کچھ ٹھیکنے زیان دیں جیسے جیسی آپ جو اس لنگویج بولیں جو اپننت ہے یا جو سننے والے ہیں ہوں گا کہ آ تھوڑی سی انڈسٹری وائز ہم بات کر سکے آ آ الحمد آ where do you see in five ways in certain industry جہاں پہ ہمارے انجینئرز خاص طور پہ میڈلیز سے بہت آئے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں ان کو میں بھی جانتا ہوں وہ ابھی آنا بھی چاہ رہے ہیں اور کچھ ایڈمیشنز بھی لے رہے ہیں جو خاص طور پہ چلیں جنئرز کو بھی ہم انکلیوٹ کر دیتے ہیں ہم ایک سیکٹر ایک ہی ڈیر کی بات کر رہے ہیں آل ان گیس انڈسٹری اور مائننگ انڈسٹری کی میں بات کرنا چاہوں گا ویسٹرن اسٹریلیس کے ہمارے دوست جو ہے برٹس میں غالباً جو ہے اس کے آس پاس جو لوگ رہ رہے ہیں ابھی کرنٹ سیچویشن کے لحاظ سے آپ ان کو کیا آڈوائز کریں گے اور کیونکہ فیوچر میں آپ کو پتہ ہے الیکٹرک ویہیکلز کا زمانہ بھی آ رہا ہے سیٹرن بیریٹی اور مائننگ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں جوب سکریری اور جوب سیکیورٹی کے بارے میں آپ کے کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلی بات ہی ہے کہ آل ان گیس یا پرائز کو چیک کرنے اور انڈسٹری کو چیک کرنے اس وقت تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور جس ترہ سے آپ نے کبھی کھا کی جس ترہ سے چیزیں ترانس فارم ہو رہی ہیں فرم پوصل فیول تو رنویو ایر جس ترہ سے چیزیں ترہ سے چیزیں ترانسفارم ہو رہی ہیں ایک تک رہا ہے کہ سلام کرسکتا ہے وہ سلام کرسکتا ہے ایک تک رہا ہے کہ اگلی دس سال کے اندر اس کے لئے دس سال کے اندر وہ سوچنیفکنٹلی ہو جائے کہ ایک تو یہ بات ہے اور وہ کافی تجیزیو دیبلیشن چل رہا ہے پچھلے کوئی پاچھے سالوں سے اور وہ آگے آنے محطنے محطنے کی پاکھنے کے لئے اب میرا ماننا یہ ہے اگر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ یہ تنمی ہے تو رہا ہے کہ سنامی ہے اور ایسے بہتر میرا ماننا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت سے پہلے تیاری کریں آپ یہ جو بھی آئیلن گیس کے اندر حضرات کام کرتے ہیں کہ ان کو نظر آرہا ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے والا ہے اور یہ سب کچھ ویسے ہی ہے جیس کا نظر آرہا ہے تو اس وقت آسٹریلیا کے اندر آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں کہ دیجٹل انجنرین کے اندر کافی اپرچینٹی اندر کافی اپرچینٹی اویلی بلے آپ کا فیسیکل انفرسٹرکچر سارا کچھ سارا جو ہے وہ دیجٹل انفرسٹرکچر کے اندر تبدیر ہونا جا رہا ہے دیجٹل دونس پر کافی کام چل رہا ہے اے ای پہ کام چل رہا ہے سال امرجنگ فیلڈ ہیں آپ کی اس کے لاغ اپ دیکھیں کہ مائننگ کے اندر جو ہے وہ شپ جا رہا ہے سب آپ کا ایرن اور اور آپ کا جو ہے وہ پاپر اس وقت جو ہے وہ کافی ٹھیک ہے اور آپ کے آگے دیکھیں آپ کی پوری کی پوری آئرن آپ کی جو آئرن انڈسٹری ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ اس وقت دیجٹائز ہونے چاہ رہی ہے وہ پوری کی بری سمارٹ ہونے چاہ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کافی اپرچونٹیز ہیں اس کے لئے آپ دیکھیں کہ انفرسٹرکچر کا اگلے بیس سال کا روڈ میں اپورمنٹ بھی آیا ہے ٹھیک ہے کہ اس کے لئے آپ کے روڈے اور ریل کو لے اور آپ کی رنوبز کو لے بڑے بڑے پروژے چل رہے ہیں اس طرح آپ دیکھیں کہ اس کے لئے آپ کا جو اتنا بڑا دین کا پروژے چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اس در آپ بہت ساری اپورچنٹیز ہے اس لئی کی میرا ماننا یہ ہے کہ آپ وقت رہتے ہیں جو بھی اگر سکل کے گاب سنگو کور کرتے ہیں اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں اور اس سے کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ انجنری اپنی جو انڈسٹری اس کو شرک کر لیں ٹھیک ہے نا بنسبت یہ ہے کہ آپ پھر بعد میں کریں and that will be more painful and the saturation will be there in the industry تو اس saturation کو آوائٹ کرتے ہوئے آپ وقت سے پہلے اگر یہ کام آج سے کر لیتے ہیں تو I think you can be in a better position صحیح یعنی آپ ایڈوانس میں تھوڑی پریپیر ہو جائیں تاکہ پھر فیوچر میں کوئی پرابلم نہ ہوئی ایک دم سے جس طرح وہ جی ایف سی آیا تھا دو ہزار آٹھ میں تو کافی لوگوں کو مسئلہ مسائل کا ہوا تھا سامنا تو ایسے situation دوبارہ نہ ہو سکے تینکیو بیٹساہب ناظرین ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے سوال و جواب کا سستہ جاری رکھیں گے we will meet after a short break شکریہ موسیقی موسیقی جی ناظرین جانزیب بھائی نے کمنٹ کیا ہے کہ موونگ here in australia unplanned is the key to failure آپ اس پر ان لائٹ کرنا چاہیں گے کچھ اپنا ایٹ کرنا چاہیں گے بلکل بولا ہے بلکل صحیح بولا ہے جانزیب نہیں کیونکہ دیکھیں اکثریت ہمارے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں وہ بڑی کیجول تھوٹس کے ساتھ آتے ہیں ای تینک ان کے دماغ میں جو ہے وہ گرینر پکچرز آتا ہوتی ہے which is great کیونکہ ہونی بھی چاہیے کیونکہ ایک excitement ہوتی ہے لوگ نئی country میں آ رہے ہوتے ہیں ایک اچھے ماہول میں آ رہے ہوتے ہیں ایک اچھا ان کو جو ہے future نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس future کو plan بھی تو کرنا ہے اس future کو جتنا اچھا plan کریں گے اتنے اچھا enjoy کریں گے آپ تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ توری سی hierarchy of needs کو develop کریں آپ کی hierarchy of needs جو ہے first three needs کیا ہونی چاہیے وہ روٹی کپڑا اور مکان ہے تو روٹی سے مراد میری مطلب نوکری ہے of course ٹھیک ہے تو آپ اس کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کریں سب سے پہلی چیز پہ فوکس کریں تاکہ آپ باقی چیزوں کو enjoy کر سکیں اور ایک بگر کمیونٹی کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد time کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو absorb کوا سکیں emelgate کروا سکیں جتنا زیادہ آپ کا time اور effort اور energy جو ہے وہ job ٹونڈنے میں بیسٹ ہوگی اتنے زیادہ آپ کی socialization کی جو time line ہے وہ پڑھ جائی گا تو آپ اس کو صرف اس تناظر میں دیکھئے کہ آپ کی job جتنی جدی لگے گی اتنی جلدی آپ سٹل لوں گے اتنی جلدی آپ کی social life improve ہوگی اور آپ اسٹریلے کو enjoy کرنا شروع کریں دنست پندرہ پندرہ سال لوگوں کو دیا تھا اسٹریلے کو enjoy ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے یہ پلاہنسیس کہاں پر ہے وہ والا ٹاور کہاں پر ہے وہ والا پل کہاں پر ہے اس کی وجہ ہی ہے کیونکہ آپ اپنے جب تک سٹل ڈاؤن فیز میں نہیں آئے ہی جب تک enjoy نہیں کر سکتے اچھا ابید صاحب اب ایک سوال بھی آیا ہے تو اس کے جو نیو سٹوڈنٹس ہیں جو جن کے پاس جو مین مسئلہ ہوتا ہے ان کا لیگل سٹیٹس کا جن کے پاس پرمننٹ ریزیڈنسی نہیں ہوتی تمپریری ریزیڈنٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی سٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں تو ان کو بہت سی مخشکلات خیلت کے ساتھ ساتھ لیگل سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اگر ان کو جلدی ہے جب آپ کیوں کہ اروج کے پاس پریویس ایکسپیرینس بھی ہے ان کے پاس نالج بھی ہے پینڈیمی کی سیچویشن کی وجہ سے ان کے ٹی آر ہونے کی وجہ سے ان کو چانس نہیں مل رہا اپ ایسے سٹودنس کے لیے بالخصوص اروج کے لیے اور سب کے ویل اموم اڈریس کر کے آپ کیا اڈوائز کریں گے دیکھیں بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ سوال پوچھا اور یہ سوال پہ میں کافی دن سو روشنی ڈالنہ ہی کوشش کرنے والا تھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مت ہے اور اس مت کو توڑنے کی ضرورت ٹھیک ہے 485 500 سے 485 ایک جرنی 485 سے 491190 اور 189 چلیں اس طرح کر لیں یا 476 سے 491190 189 جس 485 کی 500 کی 476 کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ویزا کو ایک دو لوگوں کو نہیں ملا یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ملا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسی جرنی اسی پاتھوے سے ہوتے ہوئے نوکریاں بھی نہیں ہیں انہوں نے پی آر بھی لی ہے وہ آج سیٹل بھی ہیں وہ آج رہتے بھی ہیں ان کی پیملی آپ یہاں رہتے ہیں ایک تبہلی بات اس مت کو کلیر کرنے کی ضرورت ہے کہ جی آپ نے پڑا ہے تو آپ کے پاس ویزا لیگل ہے آپ کے پاس ویزا بریجنگ ہے آپ کی جو جیرنی پی آر کی وہ توورڈ سیٹ توورڈ سیٹ توورڈ سیٹ تورڈ سیٹ توورڈ سیٹ توورڈ سیٹ تریک ہیں تو پرابلم is not کہ آپ کو نوکری نہیں دے رہے پرابلم is کہ دیکھیں آپ جب کسی پرشین بولنے والے کے سامنے فرنچ بولیں گے تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا گا کہ آپ نے کیا بولا پرشین بولنے والے کے سامنے جب آپ پرشین بولیں گے تو اس کی سمجھ میں آیا گا تو آپ نے کیا بولا ہے تو مسئلہ یہاں پر لینگویج جو یوز ہو رہی ہے اس کا پرابلم آ رہا ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ جو ان کو پریزنٹ کر رہے ہیں وہ یہ دیکھنا نہیں چاہتے اور وہ جو دیکھنا چاہتے ہم ان کو پریزنٹ نہیں کر رہے تو جب آپ ان کو صحیح سے اپنی پریزنٹیشن میں نے جو پہلے بات کی وہ کریں گے آپ کو انڈیسٹری کی ہونا ویزا ٹی آر ہونا ٹی آر ہونا these are not the show stoppers میں آپ کو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پانچ نہیں دس نہیں آپ کو انشاءاللہ میں کچھ پچاس مسائلیں بتا سکتا ہوں اس کے اوپر صحیح تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ انسان فوکس کر کے ڈھونڈتا رہے کوئی نہ کوئی اس کو سلیوشن مل جائے گا اور اس چیز کو اپنے ٹونٹی آوڈ ورسٹرکشن کو اکنے سر پہ اس کو پلان کرے اس کو باقاعدہ اس کو پلان کرے آپ پہلے تو یہ ٹارگٹ کریں کہ آپ نے کس رول کے لیے آپ سوٹے پر جیسے ہم نے کہا پرسنیلٹی کا میچ کرتی ہے مارکٹ کیا کہہ رہی ہے آپ کی کولیفیکیشن کیا ہے اور ان تین چار چیزوں میں گیپس کھا کھا ہیں ان تین چار چیزوں کے گیپس کو کور کرتے وے آپ گیپ کی ادنٹیفکیشن کریں اپنی پریزنٹیشن کو سہی کریں then you will apply then you will prepare for the interview انٹریو میں آٹھ بس سوال بارہ سوالوں کی پرپریشن ہے سیچوشنل بیس سائکومیٹرک بیس سکار ٹیکنیک یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہوں یہ بیسٹک نورمز ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے سامنے آج یہاں پیٹھا ہوں تو میں سوچ سوچ کے آپ کو آنسر دے رہا ہوں ٹھیک ہے میں جو بھی آپ کے سوال آنسر دے رہا ہوں کہ یہ دس مرتبہ پچیس مرتبہ پچاس مرتبہ میں نے یہ اس طرح کے سیشن سے گزرا ہوں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سوچیں گے اگر میں سیشن سے نہ گزرا ہوتا پہلی مرتبہ آپ کے سامنے پیٹھا ہوتا تو میرے آنسر جو ہیں اس کے اندر اتنی فلوینسی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو آپ کے آنسر کے اندر فلوینسی اگر آپ نے لے کر آنی ہے اگر آپ نے کونفیدنس لے کر آنی ہے اگر آپ نے اس کے اندر ایک جو ہے وہ فلو لے کر آنی ہے اس کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو جو ہے ناکری کرک کرنا is not ٹھیکٹری پروپوشنل تو آپ کی انٹیلیجنس یا آپ کی زہانت سے تعلوگ ٹھیک ہے اس کا ایک پروسیس جیسے کہ آئلز کو کرک کرنے کا ایک پروسیس آئلز کو کرک کرنے کا تعلوگ اس بات سے نہیں ہے کہ آپ انگریزی بہت زیادہ اچھی بولتا یا بہت خراب ہو ٹھیکر اسی طرح سے ناکری کا کرک کرنے کا تعلوگ آپ کی زہان نہ آپ کی انٹیلیجنس انسالی چیز اس کا تعلوگ اس بات سے ہے کہ آسٹریلیا جس طرح ناکری لینے ہوتی کیا آپ اس پروسیس کو سمجھتے کیا آپ پروسیس 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 صحیح امید کرتا ہوں آروج آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا آہ نیکس سوال جو میں لینا چاہوں گا وہ بلال شاکیل صاحب کا ہے کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے to be very precise کہ ان کے پاس دو جاب تھی ان انہیں ایک جاب میں ان کا تین سال کا experience تھا دوسری جاب میں بھی تھوڑا سا چار مہینے کا experience تھا تو وہ پہلی job کا experience letter arrange نہیں کر رہے تو اس کا کوئی اور solution ہے کہ somehow maybe he won't be in touch or maybe they won't be able to organize as a proof letter ان کو مل جائے experience وہ کہیں پہ شو کر سکے تو آپ کو یہ ڈوائز دے سکے ان کو میری knowledge میں تو نہیں کہ کوئی letter substantiate کروانا ہوتا ہے اپنے پچھل employer کا ایسی میری knowledge میں تو کوئی بات نہیں لیکن اگر کوئی کسی specific reason کی وجہ سے کسی employer نے دیکھتا ہوں کہ آپ آسٹریلیا پہلی نوکری جب آپ دیکھیں کوئی بھی آدمی لیتا ہے آپ نوکری جو پہلی ہوتی ہے وہ difficult کام ہوتا ہے بلکل بیسی کہ پہلا گھر کرائے پہ لیتے سارے ڈاکومینتیشن مانگ لیتے ایسی ڈاکومینت 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 سایدہ کام جاتی اس کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے چیز کو پہلی دفعہ آپ پہلی گو تھوڑھر ہو چکے ہیں آپ ایک ریفرنس ڈیویلپ ہو چکا ہے تو ای ٹھنگ کہ ایمپلوئیر بھی اور رینتل ایجنٹ بھی اور باقی لوگ بھی اس پر ٹائم ویسی نہیں کرتے پہر بہت ساڑھا کیونکہ آپ کی ہے ہی ڈیویلپ جاتی ہے میرے خیال سایی ہے کہ تھوڑھا سا کو مور الیبیر کرنے کی سوڑھتے کہ وہ سپیسیفکل ان میں کہاں ان سے مانگا گیا ہے کہ اس کا بیس ٹانسر گی اگر 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 مغیر مانگا گیا تو ای ساہی ساہی اچھا اتاو الحسنین صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں عبید صاحب آپ سے کہ آپ نے transformation کی سکیلز کی بات کی تھی خالباً اسی کے مطالق پوچھنا چاہ رہے ہیں how we can transform our skills in australia تو اس پہ آپ سوڑھا کرنا چاہے جی جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی مارکٹ میں کی آپ چیز ہیں اور آپ نے کیا کیا ہوں پہلے تو ان دو چیزوں کا تکابلی جائزہ جس کو کمپیرٹی انیلیس کہتے ہیں انگریز میں وہ کرنے کی ضرورت ہے تو اس سے آپ کے پاس ایک گیپ جو ایڈنٹیفائی ہو کہ یہ دوسرا پاتوے یہ ہے کہ آپ اس گیپ کو کسی مینٹرنگ سے کور کریں تیسرا پاتوے آپ اس گیپ کو کسی جو ہے چوتھا پاتوے یہ ہے کہ آپ اس گیپ کو کسی آن جوب ٹریننگ سے کور کریں تو اس طرح کے پاتھ چھے پاتوے ہیں جس کے اندر سب سے پہلا لیکن transformation کے لیے اس سے پہلی چیز ہے گیپ کی identification گیپ کی identification کیے بغیر آپ transformation نہیں کر سکتے دوسری important بار transformation جو ہے وہ صرف generic field نہیں ہو سکتی اس پیسیفک فیل میں transformation نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ میں ایک accountant ہوں اور میں ایک engineer بننا چاہوں ٹھیک ہے تو یہ transformation ایک mentoring سے ملکل نہیں اس کے لئے تو پھر آپ کو پورا 180 degree کا u-turn لینا پڑے گا اور اگر u-turn کو لیے تجار ہیں اس کا due time لگے گا ٹھیک ہے نا اور time بھی لگے effort بھی اس کا اقصد یہ ہے کہ آپ کی جو field ہے اس سے جس field میں آپ جانا چاہ رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی correlation ہونی چاہیے 70% 60% 75% اور جی جی جس کے اندر correlation یا transformation کرنا آسان صحیح آپ transformation اور diversification کو کیسے compare کریں گے یا define کریں گے دیکھیں diversification جو ہے وہ آپ جب کرتے ہیں transformation تو بسیکل need ہے diversification لکھری ہے دیکھن اور diversification لکھری اس طرح سے جیسے میں نے کر میں اپنے کیجئر کو تھوڑی تری کے جی مسار بنا لوں ساتھ سپ مسار بنانے کے لئے تو میں نے جو کچھ کیا میرے پاس ٹائم تھا پیسا تھا سیٹل تھا اور ایک انرجی تھی میں اس انرجی کو ڈیورٹ کرا اور چینل ائز کرا اور اس کو کرتے میں اپنی qualification کو ڈیورسی فائی کر لیا پیس پیس ٹائم ٹھیک اس کا ہو سکتا ہے فرم فنانشل آؤٹکم پسپیکٹیو اس سارے لوگ سوال پوچ سکتا لیکن فنانشل آؤٹکم ہر چیز کا آؤٹکم نہیں ہوتا ملٹیپل ویز موس کا آؤٹکم ہوتا اور میں اس کو اس طرح کیا سوال جو from your field to the field which is relevant to the land this is one thing diversification is something when you have settled job you are settled in your life you have a lot of time, energy and money and then you want to basically enjoy some new knowledge then you will go for the diversification ابید صاحب اب یعنی ریلیسٹکلی اب دیکھا جائے everyone wants that کہ وہ اپنی کریر میں ایکسل کرے جس کے اس نے تعلیم حاصل کیا جس کے اس نے کی پیسنیلٹی بھی ہے تو اب مجودہ حالات کے پیشن نظر اب انسان کو کچھ نہ کچھ تو سمتنگ کر نہیں ہوتے اس کی فیملیز ہوتے ہیں سو اخراجات ہوتے ہیں اوورسیز میں بھی فیملیز ہوتے ہیں والدین کی سہر کے خرچے آجاتے ہیں بہنوں کی شادیہ اور سب کس طرح کے فیملی ایشو سارے کے اپنے اپنے ہوتے ہیں they cannot sit idle تو امیگرینٹس کیا کرتے ہیں کہ obviously they just go to the blue collar or old collar job which is nothing to be shame of اللہ تعالیٰ رازق ہے اور رازق اللہ کی ذات ہے کوئی بھی آپ حق حلال کی کمائی کر رہے ہیں تو آپ کو کرنی چاہیے آپ اپنے ہی فیملی کے لیے ارنٹ کر رہے ہیں bread and butter but my question is کہ اس سینیریو میں جا کے جب ذمہدانیاں انسان پر پڑتی ہیں تو انسان جو ہے ایک قسم کا comfort zone بھی بن جاتا ہے اور اس سے نکلنا نہیں چاہتا اور وہ سمجھتا ہے کہ اب تو بہت gap آگیا ہے اب مجھے تو کوئی experience بھی نہیں ہے اب میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا جانا تو وہ اپنے آپ کو ایک قسم کے excuses بنانے کے دینا شروع کر دیتا ہے تو ان کے لیے آپ کو motivation کی ضرورت ہوگی یا strategy بنانے کی ضرورت ہوگی تو آپ ان لوگوں کو کیا مشور دینا چاہیں گے considering کہ obviously everyone wants to be in their field دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ survival or profession تو الگ الگ چیز ہیں ان کو کبھی بھی merge نہیں کرنا چاہیے ان کو کبھی بھی آپس میں جو ہے وہ mix نہیں کرنا چاہیے ایک توی بات یہ جس دن آپ کا survival ختم ہوتا ہے وہاں سے آپ کا profession شروع ہو ٹھیک ہے نا تو آپ نے survival کرنا ہے اس ٹائم تک کے لیے جب تک آپ سٹوڈنٹ ہیں جب تک کہ آپ کو financial need کی ضرورت ہے اور سارے چیزوں کی ضرورت ہے جس دن بھی آپ کی education ختم ہو اس دن سے آپ نے اپنے mindset کو change کرنا ہے اب مسئلہ کہاں پہ آرہا ہے مسئلہ سب سے بڑا یہ آرہا ہے کہ یہ survival اور profession mix کیسے ہو جاتے ہیں یہ ایسے mix ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کی surrounding اور آپ کی جو environment ہے آس پاس کا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں آپ سے بات کرتا ہوں ایک گھنٹے تک بڑا موٹیوئیٹ کرتا ہوں فون رکھتا ہوں اس کے بعد جب پھر واپس ادھر ہی گھول پل جاتا ہوں اس کی بجا یہ ہوتی ہے کہ آپ جس سراؤننگ میں رہ رہ رہتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ جو کمفرٹ زون ہے اکتے سے باہر نکلیں اپنے تعلقات ہمارے جیسے اپنے جیسے میرے جیسے لوگ ملیں کہ جیسے اس چیز کو دماغ میں رکھ کے تک آپ چلتے رہیں گے یہ بہت اچھی بات ہے اپنے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے اٹھنا چاہیے ان کے ساتھ منگل ہونا چاہیے لیکن اس کے علاوہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں اگر آپ کو اس ملک کو سمجھنا ہے اگر آپ کو اس انوائرمنٹ کو سمجھنا ہے تو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ملیں تاکہ آپ دوسری موٹس کا پڑا چلے گا تاکہ آپ دوسری جو اپرچنیٹیز اویلی پر ان کا پڑا چلے گا آپ کے لوگوں سے تعلقات ڈیویلپ ہوں گے لوگ آپ کے ہلپ آؤٹ کریں گے اور لوگ آپ کو جو ہیں وہ اس سروائیول سوچیویشن سے نکال پروپیشنل سیٹویشن میں لے کر آئیں گے جب آپ پروپیشنل سیٹویشن میں آئیں گے تو آپ دوسروں کے لئے انسپائریشن بنیں گے اور پورے کے پورے آپ دیکھیں بگر پچھر پہ تردیلی آئیں گے اب ہم اپن کے پلیٹ فارم سے جو کام کر رہے ہیں اس سے ہم دیکھیں ہم ہزاروں لوگوں کوشش تو ہماری یہ کہ ہم لاکھوں کے لئے کام کر رہے ہیں لیکن مسئلہ ہے کہ ہماری پروپیشنل لائف ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہم کر پاتے ہیں اللہ تعالی کرواتا ہے ہم سے وہ کام ٹھیک ہے میرا ماننا ہے کہ ہمیں خود بھی اپنے انوائرمنٹ کو اپنی سراؤنڈنگ کو چھینج کرنا چاہیے دو چار ایسے لوگ بھی رکھنے چاہیے جو دوسری کمیونٹی سے ہوں لیکن ہمیں پڑا چل سکے کہ بھئی اس ملک کے اندر چل نا کیسے آگے کیسے بڑھنا ہے جانا کیسے تھوڑا سا ھوڑا سوڑا سوڑا صحیح یعنی ہمیں ڈیڈ 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 مجید میں ہی نہیں رہنا اگر ہم آسٹریلی اگر اسٹریلی میں آپ کی کوئی آورسیز کوالیفیکیشن ہے کہ اسٹریلی میں جو ریکنائز نہیں ہوتی اور سمحو آپ نہیں کر پاتے تو اس کے بارے میں لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ سے ان میں اتنی حمد نہیں ہوتی یا سکت نہیں ہوتی دوبارہ سے وہ کر سکے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کا تجربہ ہوتی ہو رہا ہے نہ کہ آپ کی ایڈیوکیشن ہو رہی ہے پہلے یہی بات پہلے آپ دیکھیں سارے سوالات جو دیکھیں آپ سارے پڑے لکھے لوگ ہیں اور موسٹ جو 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 اس کے لیے کوئی بہت بڑے آپ کو آئنسٹائن یا بہت بڑا کوئی آپ کو جو ہے وہ بہت بڑا دیماغ کی ضرورت نہیں ہے ساری کی ساری آپ جو جو دیکھیں تو جو کوڈنیشن ہے وہ تو ہے وہ مانتا ہوں ٹھیک ہے نا باکی اس میں جو باتیں بھی ہیں ادھر ادھر کی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کے اندر ٹول کی بات کریں ٹیکنیک کی بات کریں آپ اس کے اندر جو وہ جو ٹیکنالوجی اس کی بات کریں تو آپ دگری تو اس میں بہت چھوٹا سا پارٹ بلکہ وہ شاید پارٹ کاؤن بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو بیسی کلی آج ہی طور پہ ہمیں جو تربیت کرنی ہے جو اس پوائنٹ پہ کرنا ہے کہ بھائی آپ اپنی ڈگری کا جو بھی رونا گانا بند کریں ڈگری سے نوکری کا تعلق ہے میری پرسنیلیٹی جو ہے وہ سے آلائن ہے یا نہیں ہے ان چیزوں پر کار کرتا ہے یہ ڈگری is not ڈائی پوشن تو نوکری یہ پاکستان 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 بی کسی نے کیا تو بھولتا جی وہ ٹیچر لگے ایسا نہیں ہوتا آپ کچھ بھی بل ستتے ہیں کچھ بھی کچھ کچھ بھی ستتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ تھوڑا سا اس جو مائنڈ کے اینکنگ اپٹیوٹی اس کو آج تھوڑیں اور تھوڑا سا آگے بڑھ کے سوچیں صحیح میں لاس کمنٹ لوں گا ڈاکٹر خورم صاحب کو پھر میں چاہوں گا کہ آپ بلکل خورم مونیر صاحب کہ کہ بلکل صحیح بلکل صحیح رائے سوڑ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بچارہ ہمارا جو پاکستان سے انڈیا سے جگہوں سے آتا ہے سب سے بڑا پرابلم اس کے لئے آتا ہے کہ نوکری تو پھر شایح کو مل جاتی بات میں انٹرنشپ کو آفر نہیں کرتا اب اس کے لئے بچارے کو پیت انٹرنشپ پیترنشپ انڈیسٹری کے ساتھ لائنپ کر سکے انڈیسٹری کر سکے بہت انڈیسٹری کے ساتھ جو اتنی کی پیسیٹی میں ہیں کہ لوگوں کو انٹرنشپ آفر کروا سکتے انڈیسٹری کھروا ہی ہے کئی سارے ہمارے لوگ ہیں کپنی کمپنیز خود کی کھو کمیونیٹی میں سے ایسے لوگ آگے آسکتے ہیں ایسے لوگ کی بات کر سکتے ہیں میں یہ تو نہیں کہ ہنڈیڈ پرسنٹ لوگ اس سے پیسیاب ہو سکتے ہیں لیکن اگر اگر دو لوگ کی پیسیاب ہو سکتے ہیں کمسکم دو لوگوں کا خلا ہوگا دو لوگوں کے پیچھے فیملیز کتنی ہوتی ہیں وید صاحب آپ کو پتتے ہیں کسی ماشتر کھنے کھنے جب بھی ایک بندہ بولا گرنے ایک کے چار بولا گریں کیونکہ ہر ایک آدمی کے پیچھے تین لوگ ہیں کمسکم کسکم ٹھیک ہے تو I think we are in the right track and there is lot to do ہم نے بہت سارا کام کیا ہی نہیں کیونکہ ہماری کپیسٹی ہے دو ہاتھ دو ٹانگے اس سے چتنا کام ہم کر ساتھے تو ہم نے کیا ہے کھر کرنے کی عمت کرتے رہتے لیکن یہ صحیح ہے کہ سہی بس ایک اور last comment میں لینا چاہوں گا سراج حق برادر آپ ہمیں inbox کر سکتے ہیں شور آپ کے contact نمبر میں دے دوں گا آپ کو وید صاحب کا شاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ I have done master's in mechanical engineering from deacon university I am a permanent resident and desperately looking for a breakthrough into a mechanical engineering field تو ان کو آپ کوئی advice دینا چاہیں اور کیونکہ deacon to melbourne میں ہے اور master's کیا انہوں نے تو ابھی یہ مارکیٹ میں چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایڈوائی یہ کہ پہلے بھی ہم نے بات بولیے کچھ fields جی ہیں جس کے اندر آسٹریلیا میں اپروچنٹی زیادہ ہے کچھ میں کم ہیں آج کل کے تنازل میں اگر آپ بات کریں یا ہیسٹوریکلی بھی آسٹریلیا کو دیکھیں تو میکنکل کے اندر جو بینیفیکٹرنگ ہے یا انڈسٹریل انجنرنگ ہے یا باقی جو میکنکل کے شعبے ہیں جیسے کہ آل انڈ سمجھتے کہ انفرسٹرکٹر کو جو پروچٹ ہے اس میں سویر والے کا کام ہے 20 سے پچیس پرسنٹ جو کام ہے اس کی اتنی ڈیمارڈ ساری ٹرین چلتی چل رہی ہوتی ہے اس کو آور ہے وائر سسٹم پورا کہا جاتا ہے پورے کا پورا 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 نیٹ پورک پوریشن ہے اس کی execution ہے اس کی commissioning ہے تو وہ سب کون کرتا ہے اگر آپ نے mechanical engineering کی ہے تو in my opinion I think you have to strive for the infrastructure jobs where there is lot of opportunity at the moment and this opportunity will last for the next 20 years in australia it's just a start here in Melbourne صحیح بہت شکریہ عبید صاحب آپ کا اور سوال اور جوابات میں ان سے معذر چاہوں گا جن کے میں سوالات نہیں لے سکا اور آپ مجھے ان بوکس کر سکتے ہم ای چینل کو انشاءاللہ پھر ہم آپ کو اپن سے کنیکٹ کریں گے تو میں چاہوں اپن پر روشنی جا رہے ہیں اور آگے کیا لاحے عمل کیا اور فیوچر گوز اور ابجیکٹیو بھی بتا دیں ہم نے بسی کلی جب اپن منایا تو ڈیس پر چیز لوگوں نے شروع کیا تا اکٹوبر 2019 میں اور جہازیب نے اس کو آغاز کیا تا اور وہاں سے اگر ہم شروع ہو جائیں تو آج تقریبا دو مہین بعد دو سال ہو جائیں گے ابھی تک کی پرپورمنس اپنی کے ساتھ سو لوگ کے ساتھ جوڑے میں ان ساتھ سو میں سے ایک سو چھے لوگ مختلف کٹیگریز کے اندر اپنی نوکری لے چکے ہیں اور گیارہ نیشنلیٹیز کے لوگ ہمارے ساتھ سو جوڑے میں اور زیرو ایکسپیرینس سے لے کے اور 35 40 سال ایکسپیرینس تک ہر آدمی ہمارے ساتھ موجود ہے اور بہت سارے منٹرز کی بہت بڑی تعداد ہے کسی بڑے سے بڑے شہر کا نام لے لیں وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو کبھی نا کبھی اپی اپی نمبر زیادہ بلیو ہی ہر چیز کا سٹائل ہوتا ہے ہم نیش پہ کام کر رہے ہیں ہم ایک فوکس ایریا پہ کام کر رہے ہیں تو ہم کتنے لوگوں تک مطابق ہلپ آؤٹ کر سپنے کمیٹ کریں اگر کمیٹ کریں گے تو آپ یقین کریں کہ کئی لوگ مطابق مطابق آپ جس وقت یہ انترو کر رہے ہیں کئی لوگ کے میسے جا رہے ہیں کبھی کسی سبات کریں کبھی کام ہم کرتے رہتے ہیں پھوڑا سا لوگ ڈاؤن پہ پہنچا رہے ہیں گھر سے کام چل رہے ہیں رات میں بات کل لیتے ہیں فلیکس پہ سیدنی بند پڑ آؤ مختلف چیزیں کام کر رہے ہیں اور کام کرنے کی پوری کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن میرے خیال سے یہ ہے ہمیں آنے والے وقت اور لوگوں کی ضرورت ہوگی اور لوگوں کو کمیونٹی سے آگے آنا پڑے گا اس کام کو بڑھانا پڑے گا اور اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں کمیونٹی کے سب سے اولین ضرور ہوتے ہو اس کام کی اگر اس کام کریں گے تو یہ کام جو ہے نہ صرف ہمیں یہاں موجود پاکستانی وں کو پی بیک کرے گا بلکہ بیک ہوم انڈیریکٹل اور ڈیریکٹلی پاکستان کریں پاکستان 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 ہم بولتے ہیں انڈیریکٹلی ہوگا اور اسی طرح انشاءاللہ ہمارے ملک بھی ترقی کرے گا اسی طرح لابی بھی بنتی ہیں اس کمیونٹی کی لابی بہت سٹرونگ ہے اس کمیونٹی کی لابی بہت سٹرونگ ہے یہاں پہ جب آپ کے پاس کچھ انفلینشل ہوگا کچھ جیب میں بیسے ہوں گے تب ہی آپ انفلینس کر سکو گے نا ورنہ تو ہمارے خان صاحب جس طرح پھر دوسروں کے آگے ہاتھ پھلاتے ہوگی تو اللہ ہمیں راہ راست پر رکھے ہمیں کامیابیوں کامرانیوں سے نوازیں میں ناظرین کو ایک دفعہ کہنا چاہوں گا کہ کسی کے پاس بھی کوئی سوال ہو یا کوئی عبیت صاحب کے اپی ای نیٹ ورک سے مستفید ہونا چاہے تو ان سے ضرور رابطہ کر سکتے ہم ان کا آپ کا نمبر جو ہے ان بوکس کر دیں گے جن کو بھی نمبر چاہیے وہ ہم سے رابطہ کریں اور عبیت خان صاحب آپ کا بہت شکریہ once اگین آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ نے کہ اتنا مصروف ترین وقت سے جہاں پہ آپ اتنے کام کر رہے ہیں ہم آپ دل کی اتھا کرائیوں سے شکر گزار رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم مستقبل بھی آپ کو تکلیف دیں گے کیونکہ ہمیں ماشا رہا رہی تھی اور کیونکہ میرا بھی تعلق میرا آپ کی جس تیانہ کنٹریز کے ممالک کو آپ اپنی سرویس دے رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا کہ ماشاءاللہ آپ کتنے بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں بہت شکریہ بن سگئے آپ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ